تو میرے بھائی آج ہم نے اب اس طریقے نماز کا جیدہ لینا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو نماز میں میرے بھائی سب سے پہلے آپ نیت کریں گے نیت کریں گے نیت پڑھیں گے نہیں نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز کیا ہے میرے بھائی نیت کیونکہ انما الاعمال بالنیات نیت کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے درست نہیں ہوتا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے سب کے سامنے اور مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتاؤں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے کیا یہ نماز ہوگی نہیں یہ طریقہ نماز ضرور ہے یہ تعلیم ضرور ہے لیکن یہ نماز نہیں ہے اس لیے نماز کے لیے نماز کی نیت کہونا ضروری ہے کہ میں اللہ کی عبادت کے طور پہ یہ عمال کرنے لگا ہوں اور میرے بھائی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کئی احباب نہیں ہوں گے پھر بتا دوں نیت کا تعلق دل سے ہے نیت عربی زبان کے لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ اور ارادہ میرے بھائیو دل میں ہوتا ہے زبان پہ نہیں ہوتا زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے زبان سے نیت کرنا غلط ہے زبان سے نیت کرنا بیدت ہے میرے بھائی یہ الفاظ کہنا نماز سے پہلے کہ پیچھے اس امام کے مو طرف قبلے کے چار رکھتے ہیں اتنی رکھتے ہیں یہ وہ میرے بھائی الفاظ بیدت ہیں کیوں بیدت ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تئیس سال تک نمازیں پڑھتے رہے آپ کے ایک لاکھ سے زید صحابہ اکرام اپنی زنگی میں نمازیں پڑھتے رہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے نیت کی نہ آپ کے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی نے کسی ایک بار بھی زبان سے نماز کی نیت کی اگر یہ دین کا حصہ ہوتا اگر یہ نماز کا طریقہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں مکمل دین دیکھے گئے ہیں یہ چیز بتا کے جاتے آپ کے صحابہ اکرام میں سے کوئی ایک صحابی عمل کرتا لیکن کسی نے نہیں کیا معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائی زبان سے نیت کرنا بیدت ہے جیسے آپ دیگر دعائیں بتا کے گئے ہیں اگر یہ درست ہوتا تو آپ نیت کی دعا بتا کے جاتے ویسے بھی میرے بھائی نیت کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتا ہے ارادہ کرنا آپ سنتے کسی سے ہیں کان سے سونگتے کسے ہیں ناک سے دیکھتے کسے ہیں آنک سے ایسے نیت کسے ہوگی دل سے ہوگی زبان سے نہیں ہوگی نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذینی طور پر پتا ہو آپ کو دلی طور پر پتا ہو کہ میں کیا کرنے لگا ہوں کونچی نبات پڑھنے لگا ہوں کتنی رکھتے پڑھنے لگا ہوں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا نام ہے نیت نیت کرنے کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی قیام کہ آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں جب فرض نماز ہو نمازی نماز میں قیام کی طاقت رکھتا ہو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے امیران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے سور مجھے بواسیر ہے تو میں کیسے نماز پڑھوں فرمایا صل قائمن کھڑے ہو کے نماز پڑھو فَإِلَّمْ تَسْتِعْ فَقَائِدًا کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھو تو بیٹھ کر نماز پڑھو فَإِلَّمْ تَسْتِعْ فَعَلَى جَمْبٍ اگر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھو تو تب لیٹ کر پہلو کی جانب لیٹ کر نماز پڑھو اور قرآن نے بھی کیا کہا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين نماز کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے لئے نماز میں بعدب کھڑے ہوا کرو تو اسی میرے بھائی جب آپ قیام کی طاقت رکھتے ہوں تو فرض نماز میں کھڑے ہونا ضروری ہے قیام ضروری ہے اور اگر نفل نماز ہے تو آپ کی مردی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا سواب ملے گا بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا سواب ملے گا قیام کے بعد اگلا مرلہ میرے بھائی تکبیر کا آپ کہیں گے اللہ اکبر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریموہ التکبیر وتحلیلوہ التسریم یہ حدیث ابودعو شریف میں موجود ہے کہ نماز میں آپ کیسے داخل ہوں گے اللہ اکبر کہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تب وہ کام حرام ہو جائیں گے جو نماز میں ممنوع ہیں جیسے بات چیت ہے بات چیت کب منع ہوگی جب آپ اللہ اکبر کہیں گے اور فرمایا وتحلیلوہ التسریم نماز سے باہر کیسے آپ نکلیں گے اسلام علیکم کہہ کے بہر اللہ اکبر آپ کہیں گے اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ نہیں کہنے چاہیے اللہ اعظم یا فارسی میں کچھ کہنا یا اردو میں کہنا کہ اللہ بہت بڑا ہے کہ جی میں عربی میں نہیں کہہ سکتا نہیں میرے بھائی عربی میں ہی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے کہہ لیا اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ یہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے دونوں ہاتھ آپ اٹھائیں گے جس کو رفعیدین کہتے ہیں دونوں کندوں کے برابر یا دونوں کانوں کے برابر بخاری مسلم کی روایات سے دونوں طریقے ثابت ہیں یا دونوں کندوں کے برابر اٹھائیں یا دونوں کانوں کی لوگ کے برابر اٹھائیں اور آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کا روک کس جانب ہو میرے بھائی کبرے کی جانب اور انگلیاں آپ کی نارمل حالت میں ہوں نہ بہت کھلی ہوئی نہ بند نہ زور سے بند نہ بہت کھلی نہ رمل حالت تو اس حالت میں میرے بھائی آپ رفل ایدین کریں گے اور رفل ایدین جو ہے میرے بھائی نماز میں چار موقع پہ آپ کریں گے نماز کے شروع میں تقبیل تحریمہ کے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے اور دو ربطوں کے بعد تشاؤس سے اٹھنے کے بعد یہ چار مقامات ہیں جن میں آپ رفل ایدین کریں گے اور رفل ایدین کی حدیث پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس وقت دو تین حدیثیں بتاؤں گے جلدی میں ایک عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار مقامات پہ رفل ایدین کیا کرتے تھے پھر انہوں نے یہ چار مقامات بتائی اور دوسری حدیث وائل بن حدر کی ہے اس صحابی کی جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں کہنا چاہتا ہوں کہ رفل ایدین منسوخ نہیں ہے وہ صحابی بھی رفل ایدین بتا رہے ہیں جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں پہلے وہ مسلمان ہی نہیں تھے جنہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے سن نو حجری میں دیکھا سن دس حجری میں دیکھا اور اس کے چھے مہینے کے بعد اللہ کے صلح فوت ہو گئے وہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفل ایدین کیا کرتے تھے مارک من ہوئرس بھی بتاتے ہیں جو سن نو حجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور گناہ حجری میں اللہ کے صلح فوت ہو گئے ہیں رفل ایدین کا تذکرہ جناب صدیق ہمارے خلیفہ اول سے بھی ملتا ہے بیقی شریف کی روایت ہے کہ وہ نماز میں رفل ایدین کیا کرتے تھے رفل ایدین کا ذکر جناب فاروق سے بھی ملتا ہے اور بیقی شریف کی روایت تک رفل ایدین کیا کرتے تھے رفل عیدین کی حدیث کو جناب علی بھی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو دو شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر رفل عیدین کیا کرتے تھے رفل عیدین کی حدیث ابو حمید سعیدی بھی نقل کی ہے جنہوں نے اپنی نماز کا طریقہ دس صحابہ اکرام کے سامنے رکھا اور دس کے دس صحابہ اکرام میں تصدیق کی کہ آپ کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا رفل عیدین کی حدیث کو جناب ابو حریرہ نے بھی نقل کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے رفل عیدین کے موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں صرف وہ حدیث لے کر آئے ہیں جن کا تعلق رفل عیدین سے ہے اور انہوں نے اس کتاب میں امام حسن بصری کا وہ قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو دیکھا کر رفل عیدین کیا کرتے تھے اور اس کے بعد امام بخاری تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام حسن مصری جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام رفعی دین کیا کرتے تھے انہوں نے کسی کو مستثناء قرار نہیں دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب کیا کرتے تھے اور یہ نہیں کیا کرتا تھا یہ کہا ہے کہ صحابہ اکرام رفعی دین کیا کرتے تھے اس لیے میرے بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی سنت ہے بہت پیاری سنت ہے جس کے اوپر آپ نے ہمیشہ عمل کیا ہے اس لیے اپنی نمازوں کو اس سنت سے آراستہ و پراستہ کریں اس سنت سے مزین کریں اس سنت سے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں اور میرے وہ دوست جو رفعی دین نہیں کرتے وہ کئی طرح کے ہیں کچھ وہ ہیں جو اس کو سنت مانتے ہیں لیکن رفعی دین نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ رفعی دین شروع کر دیں اور کچھ وہ دوست ہیں جو کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ سلسل کے ساتھ کیا کریں اور کچھ وہ دوست ہیں جو نہ رفعی دین کرتے ہیں نہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ انہیں عدیس کا جائدہ لیں اور رفعی دین کرنا شروع کریں اور کچھ وہ بھائی ہیں جو اس سنت سے نفرت کرتے ہیں اس سے روکتے ہیں رفعی دین کرنے والے کو مجرم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو میرے بھائی یہ آدمی بہت خطرناک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کرے اس سے اراز کرے اس سے مو موڑے اور اس سنت کے اپر عمل کرنے والے کو ایسی نگاہوں سے دیکھے جیسے وہ مجرم ہو تو میرے بھائی یہ آدمی بڑے خطرناک راہ پر چل رہا ہے اس کو اپنے عمل پر نظر سانی کرنا چاہیے کہ ایک آپ رفعی دین کے اپر عمل کرنے کی توفیق سے محروم ہیں اور ایک آپ اس سے نفرت کرتے ہیں یہ کس کی سنت ہے کس سے آپ نفرت کر رہے ہیں سوچیں تو صحیح رفعی دین کس کی سنت ہے کون کرتا رہا کس کی عمل سے آپ نفرت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے آپ کی ایک ایک ادا سے آپ کے جسم کے ایک ایک حصے سے آپ کی ایک ایک چیز سے محبت کرنا چاہیے اور آپ آپ کے عمل سے نفرت کر رہے ہیں میرے بھائی نظر سانی کریں پہلے اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مو موڑ لیں جیسے آپ نے ان کے ایک سنت سے مو موڑا ہوا تھا تو میرے بھائی رفعی دین کے بعد اگلا عمل کیا ہے وہ ہاتھ باندنے کا ہے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ رفعی دین کرنے کے بعد آپ نماز میں ہاتھ باندیں کئی اہباب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز میں ہاتھ نہیں باندتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ہاتھ چھوڑنے والے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو صحابہ اکرام سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ اکرام سے بغد اور کینہ رکھتے ہیں جو اس بات کے قیل ہیں کہ قرآن پاک محفوظ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے لوگ وہ ہیں جنہیں ہم سننی کہتے ہیں جو چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں جو تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں تو ان دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ رفعی دین کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیا کریں کیونکہ بخالی شریف کی حدیث ہے سحر بن سعدہ سعیدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کہ لوگوں کو آرڈر تھا کہ وہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازوں کے اوپر رکھیں یہ لوگوں کو آرڈر تھا کون کہہ رہے ہیں سحر بن سعدہ سعدہ دی کہہ رہے ہیں اور حدیث کس کتاب کی ہے جی میرے بھائی کس کتاب کی حدیث ہے بخالی شریف کی اس سعدہ پہ بھائی بیٹھے ہیں وعد آرہی ہے سب کو سعید جی تو یہ بخالی شریف کی حدیث ہے میرے بھائی لیکن لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں جناب امام مالک رحمہ اللہ کی طرف ان میں سے اکثریت جو ہے ان لوگوں کی ہے جو وہ ہاتھ نہیں بانتے ان سے پوچھا جائے کیوں نہیں بانتے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ ہاتھ نہیں باندھا کرتے تھے میرے بھائی نماز میں ہم نے طریقہ وہ اشتیار کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے امام مالک یقیناً بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے فقی ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن نماز میں طریقہ جس شخصیت کا لیا جائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امام مالک کی بات اگر ان کے خلاف ہے تو نہیں لی جائے گی اور یہ طریقہ میں کسے نے بتایا امام مالک نے بتایا آپ فرمایا کرتے تھے مَا مِنَّا إِلَّا وَيُخَدْ قَوْلُهُ وَيُرَدْ إِلَّا صَاحِبُهَا دَلْقَبْرَ ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور مصرد بھی کی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے کہ ان کی ہر بات ماننا ضروری ہے جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے وہ ایک ہی شخصیت ہے میرے بھائی دو نہیں ہیں جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے جو معصوم ہیں وہ صرف ایک ہیں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے میرے بھائی اب ہم یہاں پہ کس کی بات مانیں گے امام مارک رحمہ اللہ کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات یہ ہے کہ امام مارک رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں کوئی قصور نہیں ہے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے امام مارک رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف حدیث کی کتاب معطہ میں یہی حدیث لے کے آئے ہیں جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں بلکہ وہ تین ایسی حدیثیں لے کر آئے ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ یہ تھا کہ نماز میں ہاتھ باندے جائیں چھوڑے نہ جائیں امام مالک ایسی کتنی حدیثیں لے کر آئے ہیں تین لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں امام مالک کی طرف اور پھر امام مالک کی حقیقی بات کو نہیں قبول کرتے امام مالک کو یہ حصول بتا کے گئے ہیں کہ جب ہماری بات آئے اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کس کی بات لینی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو ایسی تین حدیثیں لے کر آئے ہیں اپنے حدیث کی کتاب میں جن میں آتا ہے کہ ہاتھ باننے چاہئے پھر کیوں ہاتھ چھوڑے جائیں میرے بھائی یہی دو نام روتے ہیں کہ ہم لوگ علماء اکرام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کئی دفعہ محبت کرتے کرتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر کرتے کرتے آگے اللہ کے رسول بھی ہیں علماء اکرام سے محبت کریں کرنی چاہئے ان کی عزت کریں کرنی چاہئے ان کا احترام کریں کرنا چاہئے لیکن کرتے 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 ایک حد یاد رکھیں حد کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائیں تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا اور عالم دین کی بات کو معذرت کے ساتھ رجک کر دیا جائے گا مسرد کر دیا جائے گا تو اب نتیجہ اکرام کیا ہے میرے بھائی کہ رفضین کے بعد ہاتھ باندے جائیں گے اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کہاں پہ باندے جائیں گے ناف کے نیچے ناف کے اوپر یا سینے پر میرے بھائی اسی حدیث کو دوبارہ نکل کروں گا جو پہلے میں نے نکل کی تھی اس کو دھیان سے سنیے گا وہ حدیث جسے امام بخالی نے بھی نکل کیا ہے امام مالک نے بھی نکل کیا ہے لیکن پہلے آپ نے سنی تھی یہ جاننے کے لیے کہ ہاتھ باندنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں اب یہی حدیث آپ نے سنی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہاتھ کہاں پہ باندنے ہیں چنانچہ سال بن سادہ سادی کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم تھا کہ نماز پڑھنے والا اپنا دائیں ہاتھ بائیں بازو کے اوپر رکھے دائیں ہاتھ بائیں بازو کے اوپر رکھے رکھیں ذرا بزرا اگر یہاں پہ رکھیں گے تو آپ کا دائیں ہاتھ اوپر ہے اور اگر ناف کے نیچے رکھیں گے تو کون سا ہاتھ اوپر ہوگا جی پھر میرے بھائی آپ کا بائیں ہاتھ اوپر ہوگا دائیں نہیں ایک حدیث یہ ہے دوسری حدیث وہ ہے جسے امام ابن خدیمہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ وائل ابن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نمات پڑھتے ہوئے آپ دیاں ہاتھ بائیں پر رکھتے تھے علا صدری ہی اور اپنے سینے پر رکھتے تھے اور یہ ایسی حدیث امام احمد ابن حمل نقل کرتے ہیں کس سے خلف اطائی صحابی سے وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے تھے سینے کے اوپر رکھتے تھے اور نسائی شریف میں وائل بن حجر نے یہ بھی کہا ہے جنابِ وائل بن حجر نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں ہاتھ رکھتے تھے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی جوڑ اور کرائی کے اوپر آتا تھا یعنی کہ ایک وقت میں تینوں کے اوپر آپ عمل کریں گے ایسے ہاتھ رکھیں گے کہ آپ کا دائیں ہاتھ کچھ آپ کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ ہو کچھ جوڑ کے اوپر ہو کچھ کلائی کے اوپر ہو اس انداز میں آپ رکھیں گے تو یہ اس میں تینوں کے اوپر عمل ہو جائے گا میرے بھائی اور میرے بھائی رہی وہ رویت جو ابو دعوی شریف میں آتی ہے جس میں آتا ہے کہ جنابِ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نمازی جو ہے اپنا ہاتھ ناف کے نیچے رکھیں تو میرے بھائی وہ ضعیف ہے کیونکہ اس رویت اس حدیث کے بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے عبد الرحمان ابن اسحاق اور یہ ضعیف ہے بلکہ ابو دعوی شریف میں اسی حدیث کے بعد امام ابو دعوی جنابِ علی سے نکل کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ جو ہے ناف سے اوپر باندھا کرتے تھے تو اس لئے میرے بھائی سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھیں